چل یار چل اس بار چل دنیا نہیں ہے ہر ببل چل ببل بناتے چلتے ہیں دریا کے پار نکلتے ہیں اس بور کی دیکھی جائے گی پر اس بور نکلتے ہیں ہر ببل بناے چلتا جا کوئی یہ ہے جا ہے چلتا جا اور یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کراچی سے جوہاں پر سی سی ٹی وی فٹش پولیس کے لیے کارگر ثابت ہوئی اور بینگ میں دکیتی کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں آسف ہمارے نمائند اس پر تمہارے ساتھ موجود ان سے مزید جانے گا آسف آگاہ کیجئے گا اے 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 کیا دیکھ رہے ہو نبیل ٹی وی دیکھ رہا ہوں محمود صاحب ہر وقت ڈپریشن والی خبریں آتی ہیں نبیل چینج کرو کیا ٹی وی اے نہیں بھئی چینل یار محمود صاحب آج کل ہر چینل پر ایسی خبریں آرہی ہیں اے تو کوئی گانو والا چینل لگا لو یار کوئی کترینہ کا ڈانس ہی دیکھ لیں محمود صاحب اس سے تو اور زیادہ ڈپریشن ہو جائے گا یار اس سے جو ہونا ہے وہ ڈپریشن ہے آج جے اچھا محمود صاحب ایسے بائد اوے آپ کی یہ ڈانس مانس دیکھنے کی عمر نہیں ہے مرنے کی عمر ہے آپ کی تیاری کریں ہاں دیکھو دیکھ رہا ہوں محمود صاحب کیسے دن دہڑے بینگ لوٹ لیا زہر مونے دروازے پہ دیکھو نبیل دروازے پہ گار دیکھے کیسے لیٹا ہوا ہے ارے میں اپنے گھر کے دروازے کی بات کر رہا ہوں یار محمود صاحب ہمارے پاس کونسا گار ہے یار نبیل دروازے پہ بیل بجی ہے جا کے دیکھو کون آیا ہے آیا ہمارے دروازے پہ کیوں آئے گی محمود صاحب اوہ 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 بس کریں بھائی بس کریں جا رہا ہوں اوہ وریکٹنگ بند کریں میں کر رہا ہوں ہلو ہائے میں چندہ ہوں جی میرا مطلب ہے کہ میں نبیل ہوں آپ کی کھر میں اس وقت کون کون ہے سب سو رہے ہیں میں اور میری قسمت thing جی ہاں 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 ہم اندر چلتے ہیں بلکہ پر друзья اللہ ہوا ваш آہ.. چھ .... چھ.. چ بڑا.. چھ.. چ.. چھ.. یہ چہ.. چثناverts ہوتی تو آہ یہ چہتنا بان جاہیں گی چان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ... کچھ نہیں ہوتا کون منان اک دیں گا اے میں بانا کر دوں گا Military boyfriend , میرےب بہت پیسہ ہے آہ آہ دیکھا ملے کہتا کہ اس گر سے بہت پیسہ ملے گا کیا باتا ہے یہ KEVIN یہ کیا کر رہی ہے چندہ اس کے ساتھ تالیو کم رہی ہے یہ باندہ صحیح نہیں ہے بکواس بند کر چل چندہ اندر چل آؤ چندہ کیا کر رہی ہو تم موت کی خوف سے اس چورو چکے کے ساتھ مل گئی ہو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے پہلی نظر میں محبت کیوں کی ابھیو چھوڑے میں اس کے ساتھ ملی نہیں ہوں میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں ہاں ہاں اور ہم دنو یہاں چوری کرنے آئے چل اندر چل چندہ بی بی سوچ لو یہ بڑھا دیتا ہے موسیقی ماباب صاحب ارے کون آیا ہے نبیل مابو صاحب یہ لوگ آئے ہیں مجھے شکا یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے مابو صاحب یہ چندہ ہے چندہ ارے تو چندہ مانگنے ہمارے ہی گھر آگئی ہو جاؤ ماف کرو یہاں سے سیانے چپچا بیٹھا رہے مابو صاحب یہ چندہ مانگنے آیا یہ بھٹا چندہ میرا نام ہے بھائی صاحب آپ اسے لے جا سکتے ہیں محمود صاحب یہ اس کے ساتھ ہی ہے ہاں ہاں لیکن یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آئے ہیں محمود صاحب آپ کی شیف کرنے ہیں کیا ہوگے آپ کو چوری کرنے وہ جو آپ یہاں کرنے آئے ہیں وہ چوری ہے ہاں نے بھائی نبیل تیری موت تو تیہ ہے کیسے محمود صاحب جب ہمارے گھر سینے کچھ نہیں ملے گا تو جاتے جاتے تجھے گولی تو ماریں گے ہاں یہ بھڑا مجھے کچھ زیادہ ہوشیار لگ رہے ہیں ہاں چندہ یہ بھڑا ہوشیار ہے اس کو گولی مارو بلکہ اس کی کان پٹی پہ گولی مارو بخواس بند کر تم چروکار بھے جلدی بتایا سامان کا ہے سامان یہاں اندر والی کمبرے پڑا ہے میں موساب ہاں نبیل ہم نے اتنا سامان کیا کرنا ہاتھ لے جانے دو جاؤ جاؤ لے جاؤ چندہ تو ان دونوں کو سامبھال میں اندر سامان لے کیا تاؤں یہ رکھ پسطا مرک یہ خوبصورت ہاتھ گن پکڑنے کے لیے نا ہاں چندہ ہاں ان سے میرا ہاتھ پکڑو ہاں ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ان کی بغل بھی کولی مار رہا ہوتا ہے ہاں ہاں اچھے اچھ اچھا اچھا بیریو میں اپنی جہانتو دے سکتیوں پر اپنی عزت پہ وہ نہیں آنے دے سکتی کیا پکواز کریوں اماں کھٹیا آدمی میرے ابو کی عمر کا اپنی اپنی شرم نہیں آتی تجھے ہاں ہاں وہ باغل بڑیا ابی میں تجھے کہہ رہا ہوں جل چپ جتنے بھی زیور اوز کشے نا میرے حوالے کر دے وہ گولیو مار دونگا نائائیں کیا زیور نہیں ہے ہاں وہ میری بہو کے کبرے میں کرا ہے اس کا کمرہ کس کا ابی تمہاری بھو کا یا نہ اس کا کوئی کمرہ نہیں ہے وہ میرے پوتر کے کمرے میں رہتی ہے تو وہ کرا ہے وہ باہر لاؤنج میں کمرہ نہیں میرا پوتر ابی تیرے بیٹے کا کمرہ کراں ہے میرے بیٹے کا ہاں ہاں میرا پوتر میں نے لے کے اپنے سواب چکم آجاً شاہو، آجا ہاں چندہ کیا ہے بولو چندہ تم تھک گئی ہو چندہ ایک کام کرو چندہ یہ پسٹول مجھے دے دو میں محموسہ پہ تان لیتا ہوں اے بات سن میں تجھے شکل سے کیا لگتی ہوں کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی ہو ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی کین چکروں میں پڑ گئی ہے چندہ اور وہ بھی ایسے خبیص انسان کے ساتھ اے تمہیں اس میں کیا نظر آیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اے میں اس سے پیار کرتی ہوں اے ویسے اس سے تو بہتر تھا کہ تمہیں اس گھٹیہ آدمی سے پیار کر لیتی ہائی ڈوڑ مائنڈ جندہ اس سے پیار کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں خودخوشی کر لوں خودخوشی کر لے نا کسی کے کام نا آنا آہاں تم خودخوشی کر لو اور سنو اگر تمہیں ہمت نہیں ہے نا تو لاؤ یہ پسٹول مجھے دو میں تمہیں گولی مات دیتا ہوں اے زیادہ چلاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بلاؤں اپنے بوئی فرینڈ کو اب بلانے کی کیا ضرورت ہے جندہ تمہارے سامنے تو بیٹھا ہوں پکواب بلکر اپنی چھلو تم چھلو کر لو اپنی یہ تمہاری بہو ہے ہاں جمیلہ میرا نام جمیلہ نہیں ہے نے جمیلہ اس کا نام ہے اٹھاو سے یہ لگتی نہیں ہے پر ہے بہت باری اٹھاو سے اوشے اوشے جمیلہ جمیلہ اٹھے اٹھ لے جمیلہ لیا اٹھ گئی ہے یہ آدمی کون ہے اے تمہاری ساس ہے بھائی میں تمہاری بات کر رہی ہوں کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں پتر یہ شبیر ہے میرا پتی جا اور چندہ مانگنے آیا ہے اے تمہاری حمد کیا ہے کیا تمہارا تمہاری حمد کیسے ہو اسنا میرے کمرے میں آنے کی او چل پتر دفع کر اب آگیا ہے نا تو کچھ پیسے ویسے دے کر اس کو فارغ کر پیسے دے کر نہیں اسے تمہیں جوتے مار کے نکالوں گی اوشو 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 نکلو یہاں سے دفع ہو وں نے کچھ پاگلوں کیا جاتے ہویاں پولیس کو ملاوں یہ کیا ہے پتر یہ پسٹول ہے بھائیز ہے نا گولی مار کے یقین تو دلا اس کو میں میرے پاس زیادہ ٹائم لی ہے کش اور سیبر نکالوں جلدی پتر ہمارے پاس کش اور سیبر نہیں ہے کیا ہاں ساڑھے تین سو اپسیڈوں میں سے پچاس تو چوری والے تھے تو آپ کچھ بچے ہی نہیں ہے تم لوگوں کی ایسی ایس تیسی چلو بار بار چلو چلتی اوہ بھائی جب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے لاکے دین تجھے زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے گھر میں رہو کنگلی ہو ہمیں تو اس کا باپ پیسے بیجتے ہیں نا مانچی ہاں کوئی بندو گیا اس کا مطلب اس لڑکی کے باپ پیسے والا ہے ایسا ویسا ارے بہت پیسہ ہے ان کے پاس کیوں نے پیل ہاں ہاں بہت پیسہ ملے گا ان کے گھر جاگے چوری کریں اس کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے اس کی بیٹی ہے نا یہی پیسے ملوا کے دے گی وشوشے چلو یار پیسوں کا مسئلہ تو ہو گیا ہل اب بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا کرتے ہیں ہاں بھوک تو مجھے بھی بڑی لگی بھی ہے چل پتر کچھ ملوا لے بار سے خیراب ہے تیرا میری شادی بھی ہوئی تو جا جا کے میری چندہ کے لئے کھانا بنا نہ یہ تیری بیٹی ہے جی نہیں مین کی وہ ہوں وہ تو جب یہ بولنے کی بماری ہے اوہ کھانا بناتی ہے گولی مارو مار مار پتر اس کو گولی مار کھانا کھا کے کیا کرنے اسے اے 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 اوٹو جا کے کھانا بناو وہ جو ہم نے بنانا ہے وہ کھانے ہیں آہ جی چل پتکا چلنا تو تک جاؤ گی چلنا اترہا کے بیٹھ جاؤ پھر کیا بکانے ہیں ماں جی میں بڑت صاحب کو فون کرتی ہوں ان سے پوچھے گی کہ کھانے میں کیا بنانا ہے نہیں یار ان کو یہ بلانا ہے کھانے پر چوروں کو پکرنے کے لے ماں جی اچھا یہ لے پھر میں نے فونٹ پایا کہہ دے اس سے فونٹ کرتی ہیلو بچ صاحب ہیلو بچ صاحب میں خوبصورت بول رہا ہوں کیا کام ہے جلدی بولو میں ارجین ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں آج بچ صاحب ہمارے گھر میں چور گھوسائے ہیں پھر سے جی تم لوگوں کے پاس situation ختم ہوگی ہے کیا جو ہر ہفتے چوروں کو بلا لیتے ہیں یہ سب چھوڑیں بچ صاحب آپ فورا ہمارے گھر پہنچیں اوہ نہیں پہ نہیں میں آج نہیں آ ساکتا ہمارے ڈی ایس بی صاحب کی بیٹی اکوا ہوگی ہے میں اسے ڈونڈ لے نکل رہا ہوں تم نے کچھ سپینرز کے لی کسی اور کو بھلا لو بچ صاحب ہیلو کیا ہوا اکیلا ماں جی بچ صاحب نے دوانے سے زانف انکار کر دیا چلو پر انہی لوگوں کے لیے کھانا بنا لیتے ہیں لئے اپنے فون دے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے یہ کیا تمہاری امی ہے باکواست بان کرو چنڈا تھوڑا سبر کرو اپنا دھیان کی ایلاؤں لگاو کہا دھیان لگوں مجھے بہت بوری دو ہو رہی ہے یہاں پر ابے سنانے ہی چنڈا کیا بول رہی ہے آہاں سون رہا ہوں چنڈا بور ہو رہی ہے ابے تو کچھ کہ رہی نا پھر آؤ چنڈا ہم لون میں چلک نہ باتے کا بہو باتیں باتیں چھوڑ اور میری چندہ کو ڈانس دیکھا چل ہاں آرے ہاں ہاں چلے مامو سب چندہ کو ڈانس کر کے دکھائیں وہ جو چندہ کو کر کے دکھانا ہے وہ ڈانس ہے آج جی آج جی چندہ تو ڈانس دیکھ میں ان دونوں کو کچھن میں دیکھیا تم تو کیا وہ بھی اندر ڈانس کر رہی ہیں میری یار کو کھانا بنا رہی ہیں اچھا ہاں بہی جب تک تم دونوں کے پیڑ چلیں گے تب تک تمہاری سان سے چلیں گے نچو نچو کین کپڑی کو یا کہہ رہی ہے نچنے کو کہہ رہی ہے میں آج جی میوزک موسیق 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 جہاں گھندائے عشق ہوئے سرچاتے اور پہل پہندائے کیا پاس ہو نہیں ہے بند کرو وہ ترہا سرمجھو بھوک لگری جنہا تو ٹائنگ پاس نہیں ہو رہا اس لئے بھائی ویسے بھائی ناشتی بہت اچھا ہے بھائی تو چھپ کر روک کیوں گے بھائی اس گھڑی آدمی کو گولی ہی بھارنی چاہیے چلا 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 نبیل جب جاؤ یار مہمو صاحب یہ کہیں ظالم ترندہ میری چندہ کو مار نٹاتے ہے تمہاری چندہ ہے چلو ہماری چندہ کر لیتے ہیں بڑی مستانی ہے ساڑی چندہ یہ بہت سنو پچھلے کولیڈور سے چل کے میں ان کو دیکھتے ہیں آجائیں آجائیں یہ کیا گھٹیا پنایا چندہ کیا کریتی تو کیوں میں نے کیا کیا ہے میں تمہیں شادی کرنے کے لیے گھر سے بھگا کے لے کے آیا ہوں پیسے نہیں ہے میرے پاس اس نے چوڑی کا پلان بنایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے غرط بن جاؤں اور تمہیں گھر مردوں کے ساتھ ناشنے دوں شرمانی جائیے تمہیں تمہاری سوچتی گھٹیاں کیسے ہو سکتی ہے میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے ناشتے ہوئے دیکھا ہے چھوڑے پرن کی ہاتھ دوتی ہے انسان کی بچی بن کے رہو سمجھی نبیل یہ تو بہت ہی گھٹیاں آدمی ہے ہاں یار محمود صاحب اپنی ہونے والی بی بی سے چوریاں کروا رہا ہے ارے چوریاں تو کروا ہی رہا ہے لیکن اسے ہمارے سامنے زلیل بھی کر رہا ہے ہاں محمود صاحب بڑی زیادتی ہے نبیل میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی مجھے کسی اچھے گھر کی لگتی ہے ہاں ہاں محمود صاحب ہزار دو ہزار گھر سے کم کا گھر نہیں ہوگا اس کا ہاں ہاں اور یہ لونڈا جو ہے یہ تو چھاڑا چھاپ لگ رہا ہے پچھاری شادی کے بعد کیا ہوگا اس کا ہاں ہاں محمود صاحب ہونا کیا ہے جوتے اور گالیاں کھائے گی اس لفنگے موالی سے جوتی کھائے گی میری جوتی اس کی ہمت کے سے بجھے ڈاٹ لے گی لے جو ہے محمود صاحب یہ تو آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اب لگاتے ہیں پٹ ساپ کو فون جلد جلدی کھانا لگاؤ آگے پچھار آگے کھانا لگا لیاں بلا لیا فرخندہ کو ماں جی چندہ ہاں چندہ فرخندہ کو بلا لیاں چندہ آجا کھانا لگیا ہے تم ہی سے بات کرو مجھ سے میں تمہاری کوئی نوکرانی نہیں ہوں پھر کیا ہے آپ اس کی میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں کیا؟ ہاں اور میں گھر سے بھادئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے اور تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کرو گے میرے ساتھ چندہ کان کھول کے سل لو اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے اوچھے اوازیں بات کینا تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گا بیٹھا بیٹھا ماں جی کون لڑکی اپنے ہونے بارے شور سے اس طرح بتتمیز ہی کرتی ہے اس کا گلہ پکڑ لیا ہو وہ پتر وہ پکڑتی ہے نا رکشندا چندہ ماں جی چندہ بھی پکڑتی ہے ماں جی اس لڑکی کا نام چندہ ہے اوئی وہ چندہ ہے جس نے اسے گندہ کیا ہے ایو ماں جی نا پتر تیرے لیے لڑکیوں کا کال پڑ گیا جو تُو ایسی بے شرم بتتمیز لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ایہاں اچھے بھائلے ہو اور اب تحرمتے نا شروع ہو گیا تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گا کیوں ماں جی ہاں پتر ایہاں اٹ ڈرسٹڈ کیا؟ اور نہیں تو کیا؟ ایسے گھٹی آدمی سے تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ جو نہ تمہاری عزت کرتا ہے تم سے چوریاں کرواتا ہے ہاں تمہیں تو میرے جیسا خاندانی لڑکا ملے ہی جائے گا کیوں ماموسا؟ مجھو اسے تمہارے جیسا خاندانی ملے گا وہ لڑکا ہوگا ہاں جی بھائی آپ لوگ بالکل ٹھیکے لیں مجھو اس گھٹی آدمی سے شادی کرنی ہی نہیں جائیے نا تو کیا شادی سے انکار کرے گی؟ شادی سے ہم انکار کرتے ہیں ہاں؟ ہاں ہمارا بھائی تم سے شادی نہیں کرے گا ارے یہ کیا نہیں کرے گا؟ نبیل کی بہن اس سے شادی نہیں کرے گی ماموسا اچھا ماں مجھے حکل آگئی جو لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہو مجھ سے وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا؟ آنے تو کیا؟ ارے جو گھٹیاں آدمی اپنی بیوی سے چوری کرواستا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اوے پتر چوری سے یہاں دائیاں تو تو چوری کرنے آیا تھا نا ماں جی ہے کیا بند کر رہی ہیں چوری تو میں اس سے شادی کرنے کے لئے کر رہا تھا جب شادی نہیں کرنے تو چوری کیسی؟ ہوش ہوشے آج کے بعد مجھے اپنی شکل مد کھانا میں جا رہی ہوں میں بھی جا رہا ہوں آؤ چندہ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں شاہر آپ نے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جس طرح ہی تھی نا اسی طرح چلی جائے گی ہم آرے بٹسا باب آرے چندہ تو آرے بٹسا باب میری چندہ کو جانتے ہیں آرے یہی تو ہمارے ڈی ایس پی ساپ کی بیٹی ہے جسے کسی نے اغوا کر لیا تھا کسی نے نہیں بٹساپ اس گھٹی آدمی نے مجھے اغوا کیا تھا کیا؟ آہا بٹساپ پکڑ لے اس گھٹی آدمی کو آہا بٹساپ یہ گھٹی آدمی ہماری معصوم چندہ کو اگوا کر کے یہاں لے آیا تھا اور تیری ایسی کی تیسی تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں یہ چیز میں ریز اور تم دونوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا این؟ آرے ہم نے کیا کیا ہے بٹساپ آئے تم لوگوں نے اس کٹنےپر کو اپنے گھر پہ پناہ دیئے تم سب کے سب جاؤ گے اندر ہوشا ہوشا یہ کیا کر رہا ہے بٹساپ اور یہ بندہ گون ہے بہئی اور تم ہمارے لون میں کیوں اسے لگا رہا ہے آہ یار آشتہ بولو کیوں مجھے مروا ہو گئے سچ سچ بتائیں بڑھ صاحب یہ سین کیا ہے یار یہ سب بات ہیں چوڑو لاش کو ٹکانے لگانے کا سوچو آہ یار بڑھ صاحب سوچ رہے ہیں یار ہمیں ستانس دو لینے نے آپ تو پیچھے پڑ گئے ہیں سوری یار نراز کیوں ہو رہے ہو اور نراز کیوں نہ ہو ایک تو تو نے یہ لاش اٹھوائی ہم سے اوپر سے جوس کا بھی نہیں پوچھ رہا یار جی مجھے لاش کی بدبو آرہی ہے انڈوں کی لاش کی اور نہیں اس بندے کی لاش کی آرے بطبو تو آئے گی نا آپ تک اسے غسل جو نہیں دیا اس لاش کو فورا ٹکانے لگاؤ یار اوہ جانو اس لاش کی ٹینشن تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے نبیل جانو پولیس والے کو ہم نے نہیں بٹس ہم نے مارا ہے اوہ چھل یار چھل او سوار چھل دنیا نہیں ہے ہر بابل چھل بابل بناتے چلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی پر اس بار نکلتے ہیں ہر بابل بناے چلتا جا کوئی آہے جا ہے چلتا جا مارے بابل بناے چلتا جا کوئی آہے جا ہے چلتا جا مارے بابل بناتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں دریا کے بار نکلتے ہیں